السلام علیکم میو بھائیو میو بھائیو آج ایک بہت ہی زبردست جگہ ہم آیا ہے ماشاءاللہ آپ کو یا ویڈیو دیکھ سر جو ہے سارا میو بھائین کو فخر سو بلند ہو جائے گو اور چیتو والی گاؤں ہیں ایک جیوہ کو قبرستان ہے ماشاءاللہ اور جو دیکھنے کے قابل ہے ایک ہمارا میو بھائی جنہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بیس سال محنت کری ہے اور بیس سال محنت کرن سو بعد الحمدللہ علاقہ میں یا قبرستان کو ایک نام ہے لوگ دور دور سویا دیکھنا میں ہیں تو آج سارا میو بھائین لو یا قبرستان ہیں دکھا رہا ہیں آج آو جی سارا میو بھائی ماشاءاللہ تو قبرستان کی خوبصورتی اور ساری چیزیں آپ لو دکھائیں گا آج تو بہت ہی پیارو قبرستان ہیں قبرستان کم اور پارک زیادہ لگیں آج کال کا یا دور میں جیسے جھنڈا کھڑا ہیں ہر جگہ قبرستان میں اور لوگ قبرستان میں جانو پسند نہ کرے ہیں لیکن ہین کی فضا میں ایک عجیب ہی سکون ہے دل کرے کہ بندوں قبرستان میں بیٹھو رہے اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے آج آج آو میں آپ لو سیر کرواروں قبرستان کے پانہ نو کے ساتھ ملہک کم میوات کا گاؤں کو ایک انتہائی خوبصورت قبرستان جو ایک پارک کو منظر بیان کر رہو ہے جائی میں ایک بھی پکی کبرنا ہے اور یہاں کے چاروں اطراف چار دیواری ہے اور یہاں کا چار حصہ ہیں درمیان میں کر دو پکا راستہ ہیں ہر طرح کا خوبصورت پودایا میں لگایا گیا ہے پانی کی نکاسی کے مارے خوبصورت اور پکا نالا بنایا گیا ہے بھلائی کا یہ خوبصورت کام میں جائی ہمارا میو بھائی نے بیس سال لگا دیا آو ان سو بات چیت کر رہا ہے بیس سال پہلے ہی میں نے شروع کرو ہو اور بے لوز کرو میں نے کہا اس میں نے کوئی مدد نہ مانگی پھر میں نے ہمیں درخت لگایا اور دواغباد میں پھر دو پارک بنائی میں نے جن میں جنازوں ہو گئے تو ڈیش ٹک میں میرے خیال ہے یہاں سے خوبصورت کبرستان نہ ہے یہاں ٹیم شوک ہو بس کبر بنان کو تو اب میں کبر بنا ہوں خودی فوت کی ہو جائے صرف انہیں فکر رہے ہو کہ بھائی کفند کبر بنان کو جو ہے نے اے ٹو میٹے کہ میں خود ہی چلو جاؤں ہوں سامان ماشاءاللہ میرے پہ پچاس ہزار کو سامان رکھو ہے موکائی سے صرف مولا کی جات سو لینو جو بھی لینو موکائی سے کچھ نہ لینو پھر میرے ساتھ وہ نے اپنا یہ کہاں ہمارا بھائی ہے بھتی جو لگے میرے نازم وہاں کی بھی خدمات ہے ہمیں تو وہ بھی ملازم ہے میں بھی ملازم ہوں جنگلات میں وہ جناز پتال ملازم ہوں تو ہم دونوں ٹیم نکال رہیا وہاں نے بھی میرے ساتھ بہت محنت کری ہمیں ایک ٹالی رہے کری بس پھر میں نے ہمیں آج تاہہ تاہہ چار نلکہ بھی لگا دیا وضو کے مارے پھر جنازگاہ جو ہے بلڈنگ وہ بھی بنا لی چار دیواری کروا لی سولنگ سولنگ لگوا لیا اور ترتیب ہماری ماشاءاللہ ہے کہ ہم لینڈ سیرنے ہماری قبر چلے ہیں لینڈ پوری ہو جائے پھر دوبارہ ہم شروع کرے ہیں بھتیرہ گاؤن میں تیسے ہیں کہ کبر بنائی کبھی پیسہ کوئی سلیدنے ہیں اگر ہم اللہ سلینگا نہیں وہ ہم فائدہ ہو جائے گو کیوں کہ ایک بہت بڑو عذر ہے تو یہ تو دنیا ہے پیسہ کھاتر اگر ہم بنانگا نہیں تو پھر آخرت رہ جائے گی ہم نے تو آخرت جو ہے مد نظر رکھ رہا کی آگے انام لینو ہے اللہ پاک سو یا ہم بے لوز ہی کر رہے ہیں سارا کام ہے کوئی پیسہ نہ لیے کیونکہ ہمارا بزرگین کبرستان میں ان کی دی اقبال کبرستان میں تو ویسے بھی آنو جانو چاہیے بہت سے موت کی یاد تاجہ ہو گئے ہیں اور کبرستان تو لاجمی سواف ستو جیسے گھر نے سواف راکھے ہیں ہمارا حق بنے گا ہم کبرستان نے بھی سواف راکھے ہیں کئی کبرستان میں نے دیکھا ہے اللہ ماف کرے ان میں جنازے پڑھان لیو بھی جگہ نہ ہے جھنڈا کھڑا ہے برو حال کبر بیٹھی پڑی ہیں تو ہم یا کام نہ ہوندی ہیں میں تو کبر نے بنا کے تین چار دفعہ مسلسل ایک مہینہ تک بنا تو رہوں کبر خرام مت ہو جائے بارشن میں تو کبر جب بیٹھ جا پھر بے حرمتی بھی ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہی ہے اپنا ہی ہے بزرگیں ہمارا بہان بھائی ہیں جو یہ دفعن ہیں اللہ ان کا درجاتہ بلند کرے آخرت میں دنیا جو ہے یوں ایک دن چھوڑ کے جانو سبنے موت تو برحق کے موت تو آنی آنی دنیا آرزی ہے جی ہم نے جو یہ جناز گام جو یہ پودہ لگایا ہیں فینسی ان میں چاننی کو پودو ہے حیبسکس ہے جشٹروفہ ہے رات کی نانی ہے خلیفہ یوفورویا لیمن کروٹن سنچیریا اور چاننو ایوکا اور دوسرا مور پنک کا پودہ ہیں سفیدہ امرود بھی لگا رکھا ہے کنیر ہے دو تین قسم کی کنیر لگا رکھا ہے موتیا ہے گلاب ہے صدہ بہار پودہ ہیں اور دوسرا اپنا یہ ہے سٹار فیکس بھی لگا رکھیں ہیں کنگی پام لگا رکھو ہے اور جھمکہ بیل لگا رکھیں ہیں کڑی پتہ لگا رکھائیں اور اتلو اوباد لگا رکھیں ہم نے یا کی کونوں کی پھر بوڑ چھانیاں کے بارے ہم نے لگا رکھائیں ہیں بکائن لگا رکھیں ہیں شیطوت لگا رکھائیں کافی مقدار میں ماشاء اللہ پودہ ہیں جب سے زیادہ تو میں نازم بھائی کو بڑا شکر گزار ہوں کہ وہاں نے میر ساتھ بہت محنت کری ہی اور گاؤں کا جو نوجوان ساتھ ہی ہیں انہیں بھی بہت محنت کری میرے ساتھ سترے اٹھارے سال ہوگا ہم نے ہمیں پڑی محنت کری ہم نے ہمیں سترے اٹھارے سال سے درخت لگایا ہے چھپڑ رہے کری ہم نے بھرو جنازگاہ کمارے پھر ہم نے یہ لین لگائی تاکہ حدیث میں بھی سب شیدی ہوئے تو نماز جو ہے صحیح ہوگئی یہ وجہ سے ہم نے ہم نے ہیٹن کی لینڈ بھی بچھا دی ہی 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 اور ہی ساتھ میں جو ہی بھی چھپڑ ہوئی بھی پانچھے دن میں بھرو میں نے ٹیکٹر انسو کھینچ 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 کنیت بیسو اور جمیدار انسو پوچھ پوچھ کنی انہیں کہی بھائی کھینچ لے کبرستان کام پڑو نیک کام ہے بھاگباد میں پھر ہم نے یہ پودہ شودہ لگا دیا اللہ کو شکرین کی کٹائی شٹائی گوڈی شوڈی یہ وہ لگا ہی رہنے جتنا جو گا ہے اور یہ کام جو ہے میں تو پورا پاکستان میں تقریباً پیغام دینا چاہوں کیونکہ یہ جو کام جو ہے یاک بگیر سرے بینائے اور کبرستان لاجمی ایسا سواف سترہ ہونا چاہیں جیسے ہم گھرن نے سواف رہاں کے کبرستان نے بھی ہم سواف رہاں کے کیونکہ ہمارا بزرو گئی ہیں ہمارا اور یہ کبرستان بھی ماشاءاللہ مفتی ہے حسن صاحب جو ہے وہاں نے بھی کئی جنازہ پڑھایا وہ بھی بڑا متاثر ہوئے ہیں بڑا انہیں بھی بہت خوش ہوئے ہیں مولانا عطیق الرحمان صاحب وہ بھی مفتی ہیں انہوں نے بھی جنازہ کئی پڑھایا ہیں ہین تو وہ بھی بڑا متاثر ہوئے ہیں بلکہ موصل کچھ معاملات انہیں پوچھتا بھی رہے ہیں ہین کبر بناوے ہیں کہا کہا کوئی ایسی کوئی چیز تو بڑی خوشی ہوئے ہیں جنازہ بھی بہت آمے ہیں جنازہ بھی بڑڑا ہوئے ہیں ماشاءاللہ لوگ خوش ہو رہا ہیں ہمیں کبرستان میں جنازہ میں کیونکہ کبرستان کی وجہ سے اور لڑکہ تقریبا نطالہ بھی لہم وہ بھی انتیاری کریں پڑھر پڑھن لوہین آجاوے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمارا ہونس لو رہوے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھو کام ہے اور نازم بھائی جو ہے او شام کو بھی آجاوے ہیں ہم دونوں کٹھا ہو رہے ہیں ہمیں محنت کر رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ کچھ اور لڑکہ بھی آ جانے ہیں تو میں تو یہی پیغام دے رہا ہوں جی جتنا بھی اسلامی ملکے سب ان لوئی کہ اپنا اپنا کبرستان جو ہے لاجمی صاف سترہ راکھو انہیں ماشاءاللہ ہم نے کوشش کری ہے ہمارا مہو بھائی جہان بھی کہیں اچھا کام کر رہا ہے ان کی اچھی چیز ہیں تو کوشش کریں ساری دنیا کے آگے سارا مہو بھائی کے آگے ان چیز ان نے لے رہا ہے اور آپ ہی ویڈیو کیسی لگی سارا مہو بھائی سو شیئر کرو اپنا گروپن میں شیئر کرو دوسرا بھائی تک پہنچاو جیسے ہمارا مہوات کو نام فخر سو بلند ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہی ضرور بتانو کی ویڈیو کیسی لگی آو دوستو اب چلیں موسیقی